موسیقی ہلو جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیرہ فیض یہ جو میرے ہاتھ میں آپ تلوار دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام تلوار نہیں ہے یہ ہے جی سو سال پرانی تلوار تو ویڈیو کے شارٹ میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آج میں آپ پہنچی ہوں thriftbazar.pk پہ اور آج ہم آپ کو ایک ایسا خزانہ دکھانے والے ہیں جس کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہ صدیوں پرانی چیزیں لاہور میں دستیاب ہیں اور آپ گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں یہ لوٹ کا مال ہے بیسیکلی جو یہاں پر آتا ہے لیکن یہ عام لوٹ کے مال سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ملتی ہیں مکمل طور پر برینڈڈ چیزیں اور دی جاتی ہیں ان کی گیرنٹی تو آج آئیے آپ کو دکھاتے ہیں خزانہ اور ساتھ ساتھ اس کے ریٹس بھی بتاتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس شاپ کے اونر تھوڑا سا مجھے اپنی شاپ کے بارے میں بتائیں دیکھنے والوں کو بتائیں جی یہ ہم ایک نیا کنسپ لے کے آئے ہیں پاکستان کے اندر یہ یورپ کے اندر تھرفٹ بزار صرف سوڑ کے رام سے یہ سٹور آلڈی پہلے چل رہے ہیں یہ میں نے کوشش کی کہ میں اس کو پاکستان میں ڈیڈوس کرو یہ وہ سامان ہے یہاں پہ یہ یورپ کے جو بڑے بڑے سٹورز ہیں جو بینکرفسی میں جاتے ہیں یہاں جو گھر بینکرفسی میں جاتے ہیں ان کی نیلامی ہو جاتی ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے سامان جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک بندہ ٹریول کرتا ہے لاکھوں روپے لگاتا ہے لگانے کے وہاں بھی پرچیزنگ بھی لاکھوں روپے میں کرتا ہے وہی چیزیں ہم نے یہاں لے آئے ہیں اور بہت کم پرائس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنے ہے کیونکہ اس کے اند میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سر آج کہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پہ اتنی چیزیں مجھے خود سمجھ نہیں آرہی ہم کہاں سے شروع کریں ہم نے بھی اس کو کمبائن کیا کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں آگے ایک دفعہ وہ بھی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی چیزیں کس چیز کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو گھر کی ڈیکوریٹ کی چیزیں عام کچن کی اپلائنسی جو اوریجنل ہے اور وہ برینڈل ہے چائنا نہیں ہے اس کے بعد ہمارے جو سٹار کا جو مین ہے ہم نے سنت نووی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کوئی بھی چیز یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کی ریٹن پالیسی ہے فول پیمٹ اس کی ریٹن ہے کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے اور ہم اس کا اپن ٹائم دیا وہ 3 منتھ تک اپن ٹائم ہے 3 منتھ کے اندر آپ اس کو ریٹن کر سکتے ہیں کسی کو پشاند نہیں آئی یا ضرورت ہیں خرابی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ہم اس کے بعد بیعث نہیں ہوتی لاتے ہیں چیز ہم اس سے یہ پوچھتے نہیں ہیں کیوں ریٹن کر رہے ہیں ہم اس کو واپس کر لیتے ہیں یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہمارے پیچھے کچھ 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 اپلائنسیز جو ہیں وہ رکھے میں ہیں یہی والے اپلائنسیز آپ اپن مارکٹ میں جاتے ہیں تو یہی والی اپلائنس آپ کو ملتی ہے 18 سے 19,000 ربے کی جو ہم نے یہاں پر 9,000 کی رکھی اب یہ بوش کا برینڈ لگا ہوئے ہیں اب یہ سویس گیر ہے یہ امریکن ٹوریسٹر کا سسٹر برینڈ ہے سویس گیر اب یہ والا سیٹ اور اس کی کیا سیٹ کی پرائز ہے؟ یہ 3 پیسیز کا سیٹ ہے اپن مارکٹ میں آپ جاتے ہیں بڑے سٹور پر جاتے ہیں یہ 1,30,000 ربے کا سیٹ ہے جو ہم یہاں پر دے رہے ہیں 45 کا جو واچھ ایک مارکٹ میں یہاں ای بے پر یہاں ایمازون پر لگی بھی ہے 2,000 ڈالر کی وہ یہاں پہ تقریباً 200 ڈالر کی رینج میں آپ کو مل جاتی ہے کون کون سے برینڈ ہیں رولکس کو چھوڑ کے تقریباً سارے برینڈ ہیں جس طرح ہو گیا آپ کا پال سمیت ہو گیا پھر اس کے بعد ہو گیا پھر اس کے بعد اپی ہو گیا پھر سیٹیزن سی کو اس طرح کے جو بڑے برینڈ ہیں ساری ہمارے میرے پاس جو کلیکشن ہے زیادر وہ کلیکشن ہے 19 2000 کے بیٹوین کی کلیکشن ہے اور اوریجنل کلیکشن ہے یہ ایک واش ہے یہ سائمہ کمبینی کی واش ہے یہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہینڈ میٹ بنی ہوئی ہے اور یہ گولڈ میں 18 کرل گولڈ میں بنی ہوئی ہے اس کا تقریباً ویٹ ہے 58 گرام اس کا ویٹ ہے 18 کرل میں اور اس کے اندر چار ڈائمنڈ ہیں اس کے اندر لگے ہیں اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس کی کوپی نہیں آئی ابھی تر اس واش کی ابھی اسی برینڈ کے اندر یہ میرے پاس ہے واش جو دوسری اس میں آئی بھی ہے سیلور میں یہ سیلور میٹ واش ہے اسی برینڈ کی ہینڈ میٹ ہے اور یہ سیلور میٹ ہے چاندی میں بنی ہوئی ہے اس کی کی پرائس ہے یہ آپ کو واش میں یہاں پر دے رہا ہوں 80,000 کی یہ 80,000 کی یہ چھے لائکی گولڈ کی پرائسیز ہیں اور سیلور کی پرائسیز ہیں اب ہم اس کو گولڈ پرائسیز پر بھی دیں گے تو یہ اتنے کی ہی بکے گی ہمارے بعد سستی گھڑیاں بھی ہیں لیکن سستی گھڑیوں کی بھی رینج وہی ہے دو تین چار ہزار سے سٹارڈ ہوتی ہیں یہ اچھے برینڈ ہے یہ اچھے برینڈ ہے یہ امیگا کا برینڈ ہے اب یہ آپ کو یہاں پہ پانچ ہزاری گھڑی ملے گی لیکن یہ وہاں پہ آپ مارکٹ میں لے لے جاتے ہیں تو تقریباً یہ چالی ہزار سے سٹارڈ ہوتی ہے ہمارے پاس بچوں کے ٹوائز ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے کیری کوڈ پرام بچوں کے لیے ان کے سنگز وغیرہ ان کی الیکٹر کارز وغیرہ ساری اویلیبل ہیں اور ساری برینڈ ہے چینہ کی کوالیٹی سے ہٹکے ہیں اب ہماری جو پرام سٹارڈ ہوتی ہیں ہم سٹارڈ ہماری پرائسیز ہیں برینڈ کی وہ سٹک پرام ہوتی ہے ساڑھے تین نظار سے سٹارڈ ہوتی ہے اور جب ہم اس کو پرام کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پرام میں جو اچھا برینڈ ہے وہ جاتے ہیں ٹوائیو تھاؤزن تک جاتے ہیں جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بھی ہوتی ہے نارمالی پانچسو چیزو ڈالر ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں کیونکہ یہاں پر ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر سٹیٹنر آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو بلوڈ رائر مل جائیں گے یہاں پر ایک چیز ہے جو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں باہر باہر آرہی ہے اور مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کر رہی ہوگی وہ ہے یہ چیز اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہاتھی کا داند ہے اور یہ ہاتھی کا داند کتنے سال پرانا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور آپ کے باس کئی سے پہنچا ہے یہ جو ہم سامان لے کے آرہے ہوتے ہیں یہ بسٹکل یہی سمجھیں کہ یہ مال غنیمت ہے ہمارا ہی مال غنیمت ہے جو ریٹن ہو رہا ہے یہ یہی سے جو انگریز جب یہاں پر آئے تھے تو یہاں سے بہت ساری چیزیں جو اٹھا کے لے کے گئے ہیں اب وہی چیزیں ہاں واپس آرہی ہیں یہ ہمارے سامان میں سے نکلا تھا اس کو میں نے پی سی ای ای ار کروایا اس کی ریپورٹ کروایا تو یہ کیلشیم نکلا ہے اور انہوں نے جو ریپورٹ دیا ہے اب آپ فور ہنڈرڈ یر اولڈ ہے چار سو سال پرانا ہے ہاتھی کے دانت پر کام ہوا ہے تو سر ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر جہاں سے آپ نے اپنا یہ بزنس ٹارٹ کیا کیسے آئیڈیا آیا اور جو دیکھنے والے ہیں اگر وہ یہ بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو کون کون سے بنیادی چیزیں ہیں جن سے وہ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور انویسمنٹ کتنے چاہیے یہ بزنس میں نے سٹارٹ کیا تھا میں تو نارمالی طور پر جو میں نے انویسس پہ کیا میں نے سٹارڈنگ میں اس میں ٹوٹل بارہ لاکھ رب انویس کیے بارہ لاکھ انویس کرنے کے بعد میں نے اپنی پولیسی بنائی کہ میں اس کی منی کو میں یوز نہیں کروں گا اسی میں میں ڈالوں گا اور ویدن فور ایئر میں بارہ لاکھ کو فور کروڑ تک لے کے گیا ہوں اب میری جو انویسمنٹ ہے چار کروڑ کی اس کے اندر انویسمنٹ ہے اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے اس کے اندر ون ہنڈرڈ پرسن نہیں ٹو ہنڈرڈ پرسن اس میں فور سے فائف ہنڈرڈ پرسن مار جانا ہے اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں یہ ایک لاکھ رپے سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کراچی کے اندر بہت سارے یہاں پہ بنارس میں شہرشاہ میں اس کے یارڈز ہیں جہاں پہ یہ کنٹینرز آتے ہیں بلک میں وہاں سے آپ جا کے چھے سو پانچ سو روپے کیجیز مکس وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے کارٹن وہاں سے آپ لے آئیں اب اس کو میں جو سٹارٹ کیا ہے اس کا جو میرا انیشل تھا اس کو مکسل سنڈے بازار میں مکسل جو فریڈے بازار لگ رہے ہیں میں نے وہاں پہ سٹارٹ بھی لگائے ہیں وہاں پہ سٹارٹ کیا مجھے لوگوں نے میرے اپنے دوستوں نے چھوٹا بزنس ہے اس میں فائدہ نہیں ہے لیکن میں نے بزنس کو چھوٹا نہیں سمجھا میں نے اس کو کام کیا اور مجھے اس کا ریٹرن ملا اب ہمارے ویڈیو کے لیے کوئی ڈسکاونٹ بتائیں کہ وہ جب یہاں پر آئیں گے تو کتنا آپ ان کو ڈسکاونٹ کریں گے بلکل اب پہلے بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے ہمارا جو یہ ویڈیو دے کے آپ کے توصد سے جو آئیں گے لوگ انشاءاللہ موسکے اوپر ان کو ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی اپر فنڈ ڈسکاونٹ دیں گے شہاں بات ہے جی اور لے جی ویورز آپ لوگ کا بھلا میں نے یہاں پر کروا دی ہے بیس سے پچیس پیس ست آپ کو ڈسکاونٹ ہو جائے گا اگر آپ یہاں کی پرچیز کرتے ہیں یا اگر آپ آن لائن منگاتے ہیں لیکن آپ کو اس سے پہلے ان کو بتانا ہوگا کہ آپ نے لمحا نیوز کی ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھ کے آپ یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک دیکھتے رہیے لمحا نیوز